السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمیزو نہیں ہے یہ تمیزو ہے یا کے اوپر شد ہے تمیزو یہ ذا ہے یہ ذا نہیں ہے وہا نہیں ہے اور یہ داد نہیں ہے یہ کیا ہے ذا ہے تمیزو بزنگ ساؤنڈ آنی چاہیے مینل غین ہے اس کو تھوڑا سا ہم موٹا کریں گے غیب اور پھر یہ دیکھیں وہا پینڈ ہو رہا ہے غیب اس کے نیچے زیر ہے لیکن کیونکہ میں وقف کر رہا ہوں تو اس لیے میں اس پہ رک رہا ہوں جزم اس کی حرکت گر رہی ہے غیب نہیں کرنا غیب بھی نہیں کرنا اور داد بھی نہیں کرنا یہ وہا ہے دیکھیں اوپر تمیزو میں ذا تھا اور غیب میں وہ ہے آپ فرق نوٹ کریں تمیزو ذو مینل غیب 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 کلما 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 نہیں ہے یہ نام کے پر بھی شاد ہے کلما اور آگے مدھ ہے آواز کو تھوڑا لمبا کریں گے کلما القیہ قیہ قوف ہے یہ کاف نہیں ہے قیہ اور یہ قیہ نہیں ہے قیہ القیہ فیہا فیہا آپ دیکھیں زبر زیر کی حرکت کو آپ ہاف حرکت کنسیڈر کر سکتے ہیں in the context of time اور حمزہ جو ہوتا ہے یا کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ فل حرکت اس کو کہتے ہیں تو القیہ یہ القیہ یہ دیکھیں قیہ جو ہے یہ ہاف حرکت ہے اس کو میں نے قیہ نہیں کیا پھر اسی طرح فیہا 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 فوجوں فوجوں یہاں پہ دیکھیں تنوین جو ہے اوپر جین کے اوپر اس پہ میں اخفا کر رہا ہوں فوجوں سآلہم 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 نہیں کرنا سآلہم سآلہم خوزہ 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 نہیں ہے خوزہ خوزہ نتوہا پھر سے مد ہے آلم آلم ی ی اگین آپ یہاں پہ دیکھیں میں تھوڑا سا جھٹکا کر رہا ہوں کیونکہ ہمزہ کے اوپر علیف کے اوپر بیسیکلی جذب ہے جو کہ ہمزہ بنا دیتا ہے ی ی تی کم ی تی کم نذیر یہ وال ہے نذیر نذیر انٹ پہ نذیر انہیں لیکن کیونکہ ہم وقف کر رہے ہیں تو نذیر پڑھیں گے آپ نوٹ کریں تمیز میں ذا تھا غیض میں وہ تھا اور نذیر میں وال ہے تو ان تینوں آپ نے جو ہے حروف ہیں ان کا فرق رکھتا ہے تکاد تمیز من الغیض كل ما القی فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتیكم نذیر نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہم سورة الملک کی آٹھوے آیت کی تفسیر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے سامنے میں ترجمہ رکھتا ہوں تکاد تمیز من الغیض غصے سے پھٹی جاری ہے من الغیض تکاد تمیز من الغیض كل ما القی فيها فوج ہر دفعہ جب اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا سألهم خزانتها تو اس کے خزانچی اس کے کیپرز پوچھیں گے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھوڑا سا کانٹیکس دیکھیں اگر آپ اس آیت کا الحمدللہ ہم آٹھری آیت تک پہنچ گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کو شروع کیا تھا اپنی عظمت اور اپنے جلال اور اپنی نشانیوں کے بارے میں بتا کر اور پھر اللہ تعالی نے جو کفار ہیں ان کا کیا انجام ہوگا آخرت میں وہ سلسلہ شروع ہے اور بہت گرافک ڈسکرپشن ہے اور سارا سلسلہ یہ اسی کی کڑی چل رہی ہے اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے بہت بڑا ٹھکانہ ہے اور پھر ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا تھا اللہ تعالی نے جہنم کے بارے میں جو ہے وہ بتایا اور پھر آگے اسی کی کنٹینیشن ہے اللہ فرماتے ہیں کہ غصے سے پھٹی جا رہی ہے تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگین یہ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے جہنم کیونکہ اللہ کی کرییشن ہے تو اللہ نے اس میں سمجھنے کے لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غصے کے جذبات رکھے ہیں اور اللہ تعالی قادر ہیں اسیس پہ کہ اللہ تعالی جو ہیں وہ غصے کے جذبات رکھے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے شجر حجر لیکن اللہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ تم اس کو انڈسٹینڈ نہیں کر سکتے سمجھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ کی یہ کریئیشن ہے اللہ جلال جلالہ جیسے چاہیں اس میں کیفیات پیدا کر سکتے ہیں تو غصے سے اللہ کہتے ہیں کہ وہ پھٹی جا رہی ہے It almost bursts apart with fury اب یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے آگے وہ یہ ہے اللہ کہتے ہیں جب بھی اس کے اندر ایک فوج کو پھینکا جائے گا تو یہاں پہ جو غور و فکر کرنے والی بات ہے جو پورا آیت کا جو ایک میرنگ ہے وہ تیہے ہیں کہ جب بھی فوج کو پھینکا جائے گا تو خزانچی پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا تو اب ہم رکھ کے ذرا غور و فکر کرتے ہیں اس آیت پہ فوج ان کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے جہنم میں ایک ایک کر کے نہیں پھینک رہے ہیں اس آیت سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے grow the grow جو ہیں groups in groups جو ہیں ان کو جہنم کے اندر پھینکا جا رہا ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو گمراہی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں misguidance اور گمراہی جو ہے وہ large numbers میں ہوا کرتی ہے اسی لیے یاد رکھئے کہ excess numbers یا majority کبھی بھی حق کی دلیل نہیں ہوا کرتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر یہ بات کہی ہے قلیل امنا تؤمنون تھوڑے ہیں جو کہ ایمان لے کے آتے ہیں قلیل امنا تشکرون تھوڑے ہیں جو کہ شکر گزار ہیں قلیل امنا تذکرون تھوڑے ہیں جو کہ سوچتے ہیں تو پتہ یہ لگا اس آیت سے ہمارے لیے ایک لیسن ہمارے لیے ہے کہ حق جو ہے وہ کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ majority جو کام کر رہے ہیں وہ حق ہو بلکہ اس آیت سے ہمیں یہ لیسن لینا چاہیے کہ جو اکثریت کر رہی ہے اس کو ہم تو لیں کتاب و سنت پہ کہ کیا واقعی یہ حق بات ہے کیا ہم پھر اپنے باپ دادا کے سلسلے پہ ہی چلے آ رہے ہیں اور یہ narrative جو ہے کہ ہمارے باپ دادا غلط نہیں ہو سکتے قرآن مجید نے خود اس کو challenge کیا ہے صورت البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو کہ تم پہ نازل کیا تو وہ کہتے ہیں کیا ہم اس چیز کی پیروی نہ کریں جس پہ ہمارے باپ دادا تھے اللہ کہتے ہیں چاہے وہ گمراہ ہی کیوں نہ ہو تو یہاں سے میں نے اور آپ نے یہ لیسن لینا ہے کہ majority ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ حق پر ہو میرے اور آپ کے لیے میار جو ہے وہ کتاب و سنت ہے صحابہ اور اسلاف کا فہم ہے اور دین سکولرز کے ساتھ اور علماء سے سیکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے جو تیسری بات میں نے آپ سے آج کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سَأَلَهُمْ خَزَنَةُوْا کہ اس کے کیپرز پوچھیں گے عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَدِي تو جہنم کے بارے میں یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے فرشتے جہنم کے اوپر اللہ فرماتے ہیں سورة تحریم میں عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَادٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ اس کے اوپر اللہ نے فرشتے مقرر کیا ہے غِلَادٌ شِدَاد جو کہ بہت سخت ہیں لَا يَعْصُونَ اللَّهَ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور وہ کر گزرتے ہیں جس کا اس کو حکم دیا جاتا ہے ان کو ترس نہیں آتا کہ جہنم بالوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اللہ نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر کے اندر عَلَيْهَا تِسْعَا تَعَشَرَ اس کے اوپر انیس مقرر ہیں اور اللہ کہتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً اور میں نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں جہنم کے اوپر ان کا نمبر اس لیے فکس کیا ہے تاکہ یہ کفار کے لیے ایک ٹیسٹ ہو اور اسی طرح سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 77 میں ہمیں پتا لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَنَا دَوْ يَا مَالِك اللہ نے جو جہنم کا گیٹ کیپر ہے اس کا نام بھی بتایا اس کا نام مالک ہے تو یہ کیوں سوال کر رہے ہیں کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے انبیاء اور رسول کا سلسلہ رکھا تھا علماء فرماتے ہیں کہ جہنم کے خزانچیوں کا سوال کرنا یہ بیسیکلی is only to increase in remorse and torment یہ آپ سمجھیں کہ ایک قسم کا تنز ہے اور ایک سائیکلوجیکل implication ہے اس کی اہل جہنم ان کے لیے اور وہ یہ ہے کہ یہ ان کے لیے ان کو مزید رسوائی میں اور ان کے عذاب میں اضافہ کرے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل جہنم میں شامل نہ کرے اور اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر ڈرنے کی توفیق اطاف ارواد ہے کیونکہ آخری بات اگر آپ نوٹ کریں سوال کیا کیا انہوں نے علم یعتکم نذیر اس میں چھپا ہوا کیا لسن ہے میرے اور آپ کے لئے اللہ نے کیا کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو اگر آپ سوچیں اس کا کیا میننگ بنتا ہے کہ ڈرانے والا آتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ ڈرائے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ڈرانے سے اس کے اندرار سے ڈر جائیں اور اگر ہم نہ ڈریں اور اللہ کی نافرمانی پر تلے رہیں تو نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ یہ ہے جو کہ اس آیت میں بتایا گیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہم آتق مقابنا من النار رمضان کی مبارک ساتھیں ہیں اور گھڑیاں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ساعات میں ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خلاصی دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین